یہ جو کالے جادو کرنے والے بہت سے جادوگرد یہ عامل کرتے ہیں اور انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے وہ ترہ ترہ کی میڈیسن بھی استعمال کرتا ہے کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس کبھی دوسرے کبھی حکیم کے پاس کبھی کسی عامل کے پاس پریشان ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آج ہم سورہ ابراہیم جو خران پاک کی چوتھوی صورت ہے سورہ ابراہیم جس انسان پر جادو ہو سہر ہو اور اس جادو کی وجہ سے وہ بیمار رہتا ہو خاص کر اگر کسی شخص کی قوت مردمی سہر کے ذریعے بان دی گئی ہو وہ جماع پر قادر نہ ہوتا ہو تو اس کے لیے سورہ ابراہیم تین مرتبہ تلاوت کرنے سے سہر انشاءاللہ باطل ہوگا اور قوت مردمی بہار ہو جائے گی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی سے دشمنی مور لیتے ہیں اور شادی شدہ انسان پر جادو کروا دیتے ہیں اس کی قوت مردمی کو بان دیتے ہیں یہ جو کالے جادو کرنے والے بہت سے جادو کرد یہ عمل کرتے ہیں اور انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے وہ ترہ ترہ کی میڈیسن بھی استعمال کرتا ہے کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس کبھی دوسرے کبھی حکیم کے پاس کبھی کسی عامل کے پاس پریشان ہو جاتا ہے تو ایسے انسان کے لیے سورہ ابراہیم بہت ہی مجرب ہے وہ تین مرتبہ اول آخر درودہ ابراہیمی تین تین مرتبہ پڑھ کر سورہ ابراہیم پانی پدم کر کے رزانہ اکتالیس دن تک پانی پیئے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اس کی مرد میں قوت بحال ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مرد اپنی اصری حالت پر آ جائے گا انشاءاللہ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی